حالانکہ ہر پیرنٹ کو تیس سال کے ایڈلٹ کی شکل سامنے ہونی چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے یہ جب تھرٹیتھ ہیئر آف اس لائف اور ہر لائف ہوگا تو اس میں کون کون سے ایٹریبیوٹس ہیں جو میں نے ابھی دیکھنے ہیں ہم تو جاپ کو ایٹریبیوٹس سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں پیسے کو ایٹریبیوٹس سمجھ لیا ہے کریئر کو ایٹریبیوٹس سمجھ لیا ہے حالانکہ انسانی جو سسٹم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انڈویجی لیول کے اوپر ایک بندہ پیسے کتنے بنا سکتا ہے یا اس کی reputeion as a skillful being کتنی ہے as a human being کس لیول تک وہ اس کو ہم نے پہنچانا ہے وہ ہمیں اور کون کون سے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے وہ لکھنے پڑیں گے پھر ان تیس سالوں کے لیے کتنی محنت چاہیے کچھ ایٹریبوٹس ہیں ان کے لیے دس سال کی محنت چاہیے کچھ ایٹریبوٹس اس کے لیے واقعی تیس سال کی محنت چاہیے کچھ ایٹریبوٹس دو یا تین سالوں میں نکھر کے آ سکتے ہیں بچوں میں تو اس سٹیٹی کو جب تک آپ کے سامنے نہیں ہے تب تک آپ کسی ایڈوکیشن سسٹم کو یا آپ نے کسی کسی بھی انڈویجویل کو سو ہم بس ایک فیسٹ ٹریک کے اوپر چلے جا رہے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ سٹیٹیجی کے اوپر اور دیکھی جا رہے تھے اور پھر انہی کو کوستے تھے کہ یہ دو نمبر لیڈر ہے تو وہاں پہ بچور ہیں وہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے یہ نیک آدمی ہے آپ کو وہ تمام ایٹریبیوٹس سامنے رکھنے ضروری ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں سب سے پہلی نگاہ جہاں جاتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے اندر ایک بڑے ایڈلٹ کے اندر میرے گھر میں جو پل رہا اس وقت اس کی سٹیٹیجک پلاننگ کیا کی ہوئی تھی میں نے اور اس کے لیے خرچہ کیا کرنا تھا آپ نے اس کے لیے انویسمنٹ کرنی تھی آپ نے اس کے لیے کتابیں لے کے دینی تھی اس کو ٹریننگ پروگرام پر لے کے جانا تھا یہاں دیکھے گا سکول is a part-time teaching institute house is a full-time training institute یہ کس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی ابھی تک ایک conscious thinker کو بیسی پتہ چل گیا تھا کہ school they actually have a certain job اور وہ بھی کس طریقے سے کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے وہ کتابوں کا curriculum انہوں نے lock کر دیا ہوا ہے بس اس curriculum کے اندر سے ہم نے گزارنا ہے اس کو اتنے پیسے لیں گے ہم آپ سے ہر school کا یہ دعویٰ ہوتا ہے the attributable structure of a human being was never a school's responsibility on paper anyway even though they innately have to own it but وہ لیتے نہیں وہ بس grades کے اوپر ایک strategy بناتے ہیں اور اس کو reverse engineer کر کے grade 1 سے لے کے O levels, A levels تک ان grades کی strategic planning کر رہے ہوتے ہیں آپ خود دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی تباہیاں مچائی ہیں سب سے بڑے scale کی تباہی مچائی ہیں جو کروڑوں لوگوں کے اوپر عربوں لوگوں کے اوپر تباہی مچائی ہیں وہ A graders نے مچائی ہوئی ہیں جو school سے dropouts ہوتے ہیں یا school میں qualify نہیں کر سکتے وہ تو چھوٹے چھوٹے چور ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں بڑے level کی جو گناہ دنیا میں چل رہے ہیں وہ تو Harvard graduates or Yale graduates or you know all the educated lots آپ کسی بھی جیل میں جائیں Lahore میں ہے تو کوٹ لکھ پر جائیں اسلام آباب میں ڈیالا جیل جائیں go to any prison in Miami or California or New Zealand to Brazil آپ دیکھیں گے کہ جیل کے اندر بھی hierarchy ہوتی ہے جیل کے جو سب سے بڑے criminals ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ پڑے لکھی ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چور ہوتے ہیں اور you know thug or decoits وہ ان کی تو you know scoping ہی بہت تھوڑی the most heinous crimes are committed by the most educated people why because ہم نے انسان کو دیکھا ہی غلط نظریہ سے ہم اپنے بچوں کے اوپر اتنی بڑی خیانت کر بیٹھیں کہ ہم اپنے بچے کا تیسویں سال چالیسویں سال پچیسویں سال کا adulthood دیکھنی رہے ہوتے ہم اس کا بس بچپنا دیکھ کے enjoy کر رہے ہوتے اور پھر you know ایک spiral میں چل رہی ہے ساری کی ساری معاملات so دیکھیں کہ کون سے لوگ اس وقت اور ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے میں ایک کو مثال دیکھا کہ میرے اوپر as a father جو ذمہ داری ہے وہ ہے میری سب سے پہلی میری foresight بڑھانی ہے میں نے کہ میں as a man as a working individual inside this human system in the 2020s میں اگلے پچاس سال میں دنیا کے کون سے معاملات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہوں یہ میرا natural ذمہ ہے دنیا کے اندر آنے کا اور یہاں سے purpose of life set کرتے آپ اور کئی دفعہ مجھ سے پوچھے جاتا ہے purpose of life کا دیکھنے کا نظریت ڈھونڈنے کا وہ بتائیں تو وہ بھی سن لیں بچوں کے تھوئے تو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ ان کے لئے ہم بہت زیادہ sensitive اور serious ہیں جب میں 2020 کے بعد اگلے پچاس سال کی دنیا کے معاملات کو خراب ہوتے ہوئے یا ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت رکھوں گا تب کہیں جا کے اپنے بچے کو ان چیزوں کے لئے تیار کروں گا we should know as pakistanis as indians as iranians as arabs as americans as wherever we are کہ ہمارے اس localized society کے اندر اگلے پچاس سالوں میں کیا شکل نظر آ رہی ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر میرا گھر کا بچہ ہے یہ جب اپنی فل بلوم پہ آئے گا تو اس وقت کیا contribute towards good کر رہا ہوگا یا contribute towards bad کر رہا ہوگا کیا وہ کیا میں اس کو ایسی کوئی acumen development کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت کی major confusion کے پیرامیٹرز کے اندر بچارہ پری بن کے مارا جائے گا اور وہ بھی confused قسم کا بندہ ہر وقت دنیا کو دیکھتا رہے گا کہ میں غلط ہوں یا دنیا غلط ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں جو سب لوگ کر رہے ہیں جو کہ ان bigger problem کو solve کر سکیں گے as a father میری تو شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ مجھے دنیا کے ان systems کو دیکھنا نہیں آتا کیونکہ میں پھر اگلی نسل کو کیوں دنیا میں لے کے آگا مجھے